نائے ویس کلاس ٹین ہوم سائنس کوڈ ہے ٹو ون زیرو اسٹوڈنٹ نیم یہاں پہ پریکٹیکل فائل اور یاد رہے یہ ہوم سائنس کی اردو میں بنائی گئی ہے اب سے پہلے کسی نے اپلوڈ نہیں کری اردو میں یہاں پہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اسے بنایا ہے اور بنانے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ بچوں کے کام آسکے ہیں اردو میں بہت بچے پریشان لیتے ہیں کہ کیسے بنائے کیا کریں تو متوازن غزہ ہوم سائنس کے بارے میں غزہ متوازن کیسے لینے چاہیے آپ اسے یہاں پہ لکھیں گے پورا غزہ کی تعریف ہے اسے لکھیں گے پھر اس کے بعد غزہ سے ریلیٹڈ ایک فوٹو ہے آپ فوٹو ڈاؤنوٹ کر لیں گے اسی طرح کا تھالی کے اندر بہت سارے کھانے پھر اس کے بعد جو ہے غزائیات کو اگنورز کے اہمیت پھر اس کے بعد خاندان کی غزہ دینا پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح ایک اور پچڑ سے آپ یہ زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بہت ساری سبزیاں وغیرہ ہیں پھر اس کے بعد جہاں پہ سبھی متوازن غزہ کا استعمال کیسے کرنا ہے ساری بات آپ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے آئیں گے اس کے اندر یہ بنا ہوا ہے فوٹو کیچ لیں آپ اس کا اور پرنٹ نکلوالیں اس کے بعد متوازن غزہ کی کمی میں نقصان اور فائدے نقصان فائدے یہاں دے رکھیں اور نقصان اس کے برابر میں آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں ایسی طرح لائنے ڈرو کریں گے پوشنز اور ریلیٹڈ یہ ساری پچڑز یہاں پہ دے رکھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی آپ کو ایسی کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ پچڑے ہیں ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین ڈی یہ سارے ہیں پھر اس کے بعد ایک جوان کے لیے ایک دن کے غزہ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ پورے یہاں پہ دے رکھی ہے آپ آسانی سے یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ایک فوٹو لگا دیں گے فوٹو لگانے کے بعد کھانے پکانتے وقت صاف سترائی کا خیال لگنے سے ریلیٹڈ ہے بہت چی خانے کی صفائی اس کے بارے میں لکھ دیں گے پھر یہاں پہ ایک فوٹو دال دیں گے کھانا سامان اور اس کی صحت کی ضرورت سامان کی حفاظت اس کے بارے میں آپ لکھ دیں گے یہی سے پھر اس کے بعد ایک فوٹو لگا دیں گے پھر آگے چلیں گے کچھ ضروری سامان اور اس کی اہمیت اسکول کے بارے میں ہسٹل کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ایک فوٹو ہے ٹھیک ہے ڈسپینسری کا فوٹو دھونکے لگا دیں گے اور سیو الیکٹرسٹی کا فوٹو ہے پھر اس کے بعد بجلی کے بارے میں کہ بجلی کیسے بنا سکتے ہیں کیا ضرورت ہے پانی کے ذائع نہ کریں اس کے بارے میں پانی کی اہمیت سیو دا وارٹر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے پیسے کی دیکھ بال کیسے کریں کس طرح سے خرچ کریں کیا حمدنی ہے شخصیز کے ذریعے ڈاک گھر ڈاک گھر کا یہاں پہ پیسے کیسے خرچ کریں اور اس کے بعد نہاپ اگلے پیسے گھر میں مختلف سکیم شروع کی گئی ہے ڈاک گھر کے فائدے ڈاک گھر کے فائدے کے بعد ڈاک گھر کا ایک فوٹو دال دیں گے پوسٹ آفیس کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیما کے فائدے بتانے ہیں بیما کے فائدے کرز لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد نہاپ اگلے میں لائف انشورنس کورپریشن آف انڈیا کے بارے میں بتایا اور دوسرا بھی دکھایا ہے اس کے بعد تنخواہ پر چھوٹ ملتی ہے کرز کی سہولت ہوتی ہے پھر جیسے ایسے لکھا ہوا ہے جہاں پہ ایسے ایسے آپ لکھتے چلے آئیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک یہ فوٹو ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں پھر آگے اور بتایا ہے آئی ایس آئی ماک کہا جاتا ہے اسے یہ چیزوں پہ لگا ہوتا ہے اس سے اس کے پرفیکٹ ہونے کی ہوتی ہے گھر ایلو سامان پہ لگا ہوتا ہے نیس کے فی کے بارے میں ہے اور یہ اس کا سائن ہے بچپن بچپن کے دنوں میں بتایا ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد گیارہ سے بارہ سال کی عمر کے بیچ پھر بچوں کا ایک فوٹو لگا دیں گے بڑوں کا ایک فوٹو لگا دیں گے پھر اسی طرح ملیریا کے بارے میں ہاں پہ بتایا گیا آپ اسی میں سے لگ دیں گے علامتیں کیا ہوتی ہیں پھر ڈینگو مچھر کے بارے میں بتایا گیا پھر بخار کے بارے میں بتایا گیا مرس سے بچنے کے طریقے بتایا گیا پھر اس کے بعد جو ہے ایک پچھرز بنائی گئی ہے پھر اس کے بعد گھر پہ بنانے کے فائد ہے بنانے سے پہلے دھیان لکنے والی بات ہے دبا پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں اسی طرح یہاں پہ بتائی گئی ہیں آپ اسی طرح اسے لکھتے چلے آئیں گے آپ کو لکھنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر دے رکھا ہے 9136183233 اور اسی طرح فوٹو لگائیں گے مسالدار بھنڈی کے بارے میں بتایا گیا ہے کیسے بنتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک فوٹو بھی دیا گیا ہے پھر اس کے بعد رزگلے کیسے بنتے ہیں رزگلے بنانے کے بعد اس کا فوٹو دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ٹیماتر سوپ کیسے بنتا ہے ہموں کا حلوہ کیسے بنتا ہے پھر اس کے بعد اس کا فوٹو دیا گیا ہے پلاو کیوں ضروری ہے پولیو کیوں ضروری ہے پولیو کی بارے میں بتایا گیا ہے اس طرح ہمارا یہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم سے کمنٹ کریں Design Lab کچھ بھی بنوانا ہو عملین کروانا ہو یا کوئی اور چیز ہو Assignment Practical جیسے ایسے آپ کو بنوانا ہے آپ ہم سے Contact کرسکنے Comment کردے ہو بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو Result نکلوانا ہے Assignment بنوانا ہے practical بنوانا ہے اس کیلئی Contact کرسکتے ہیں یا کسی گزار آئے یہ قائر ہے تو آپ ہم سے Contact کرسکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پس